دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں چار ہزار سے تجاوز کر گئی آخری تلاف کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد باسٹھ ہزار شہالس ہو چکی ہے آنٹیریو کے پریمیر کچھ علاقوں کے میڈیکل افسر سے مایوز کرونا وائرس کے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کا مطالبہ کر دیا کیوبیک میں نامالو افراد کے جانب سے سیل ٹاورز کو آگ لگائنے کا سلسلہ جاری گزشتہ چار دنوں میں چار سیل ٹاورز کو آگ لگا دی گئی کینیڈا میں لوگ انجانے میں خود کو زہر دینے لگے ہیلز کینیڈا کی رپورٹ نے اہم انکشاف کر دیا امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کی وابا تو ختم نہ ہوئی تاہم ڈانالڈ ٹرم نے اس کے لیے کائنٹ ٹاسک خورس ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا کرونا پر فتح وہان میں آج سے ہائی سکولز کھول دیے گئے سکول کھولنے سے قبل چینی حکومت نے حفاظت اقدامات کو یقینی بنایا جن کے تحت ہر سکول کے باہر تھرمل سکینر نظب ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد سینتیس لاکھ سینتیس ہزار آر سو تیرانوے ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں دو لاکھ انسٹھ ہزار ہو گئی ہیڈلائز آپ نے جانی ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد باسٹ ہزار چھالیس ہو چکی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وارث سے ہلاکتیں چار ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں آخری تلات کے مطابق ملک بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد باسٹ ہزار چھالیس ہو چکی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد چار ہزار تینٹالیس ہو گئی ہے کینیڈین صوبہ کیوبیک کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں متاثر ہونے والوں کی تعداد تین تیس ہزار چار سو سترہ تک پہنچ چکی ہے اور کیوبیک میں ہلاکتوں کی تعداد چوبیس سو ہو گئی ہے کیوبیک حکومت نے مومر افراد کی رہائش گاہوں سے مطالق پابندیوں میں نرمی کر دی پریمیر کا کہنا ہے کہ مومر افراد دو ماہ سے تنہائی کا شکار ہیں جو ان کی دماغی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے پی آر اے کے مطابق تیس مارچ کے بعد سے صوبہ کے اٹھارہ سو سینئرز ہومز میں لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی آنٹیریو میں صحت عامہ کے مطابق کرونا وارث سے مزید اکسٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ تین سو ستاسی نئے کیسے سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار تین سو دس ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو اکسٹھ ہے کرونا سے متاثر ہونے والے صوبہ میں البرٹ تاتی سے نمبر پہ ہے جہاں اس وقت پانچ ہزار آٹھ سو تیرانوے افراد متاثر ہو چکے ہیں اور وہاں بات کی تعداد ایک سو چھے ہے برٹش کولمبیا میں دو ہزار دو سو 32 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہاں بات کی تعداد ایک سو اکس ہے ڈیلی بریفنگ کے دوران فورڈ کا کہنا تھا کہ کچھ علاقوں کے چیف میڈیکل افسران سے مایوس ہوں میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں اس حوالے سے مزید بتاتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے صوبے کے نفس میڈیکل افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کریں ڈیلی بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ کچھ علاقوں کے چیف میڈیکل افسران سے مایوس ہوں میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ صوبے کے کچھ میڈیکل آفیسرز نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران ٹیسٹ مطلوبہ رفتار سے نہیں کیے کچھ میڈیکل آفیسر اب بھی مطلوبہ رفتار کے مطابق کورونا وائرس کے ٹیسٹ نہیں کر رہے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی رفتار بڑھائیں اس وقت بھی صوبے کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں تیزی سے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے میں سستی مجرمانہ غفلت ہے اور ایسے افراد کا احتساب ہونا چاہیے بازے رہے کہ آنٹیاریو کے اسپتالوں میں کورونا وائرس کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جس پر وزیرعالہ محکمہ صحت کے حلکاروں پر شدید برہم ہے مانٹریال کے شمالی علاقے میں نامالوم افراد نے ایک سیل ٹاور کو آگ لگائی جسے بجانے کے لیے بیس فائر فائٹرز نے حصہ لیا فائر دپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ تقریباً دھائی لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیوبیک میں نامالوم افراد کی جانب سے سیل ٹاور کو آگ لگانے کا سلسلہ اجواری ہے گزشتہ چار دنوں میں چار سیل ٹاور کو نامالوم افراد نے آگ لگا دی گزشتہ روز مانٹریال کے شمالی علاقے میں نامالوم افراد نے ایک سیل ٹاور کو آگ لگائی جسے بجانے کے لیے بیس فائر فائٹرز نے حصہ لیا فائٹ دپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ تقریباً دھائی لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس سے قبل مانٹریال میں تین سیل ٹاور کو نامالوم افراد نے آگ لگا دی پولیس کا کہنا ہے کہ اس آتزدگی کے پیچھے وہی سوچ کار فرما نظر آتی ہے جس کے مطابق کرونا وائرس فائف جی ٹیکنالوجی کو پھیلانے کا ذریعہ ہے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور امید ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا بہت سے کینیڈین سپائیز سترائی کے دوران کلیننگ پروڈکس کے ذریعے خود کو انجانی میں زہر دے رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بہت سے کینیڈین سپائی سترائی کے دوران کلیننگ پروڈکس کے ذریعے خود کو انجانے میں زہر دے رہے ہیں ہیلتھ کینیڈا کی فوری مارچ کی جاری رپورٹ کے مطابق ان دو مہینوں میں زہریلے مواد سے لوگوں کے متاثر ہونے کے کیسز میں 58 فیصد اضافہ ہوا ہے پوائزن کنٹرول سینٹر کے ڈیٹا کے مطابق سینٹرز کو مارچ کے مہینے میں کلیننگ پروڈکس سے مطالق 985 کالز موصول ہوئیں جبکہ 2019 میں 485 کالز موصول ہوئیں تھی زیادہ در افران جرسیم کش محلول کے باعث حساتی طور پر متاثر ہوئے ان جرسیم کش محلول میں بلیچ، ہینڈ سینٹائزرز اور کلورین شامل ہے سب سے زیادہ لوگ بلیچ سے متاثر ہوئے ہیں جن کی تعداد 38 فیصد ہے لوگ ہاتھوں پر سینٹائزر لگاتے ہیں اور اس کے بعد انجانے میں انہی ہاتھوں سے کوئی چیز کھاتے ہیں جس سے سینٹائزرز میں موجود نقصان دے جرسیم کش محلول انہیں متاثر کرتا ہے اسی طرح گھروں میں جرسیم کش محلول استعمال کیے جاتے ہیں تہم مناسب خیال نہ رکھنے کے باعث وہ جرسیم کے خاتمے کے ساتھ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ سنجیدہ نویت کے واقعات میں یہ جرسیم کش عدویات جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اس لیے لوگوں کو یہ محلول استعمال کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنا چاہیے امریکی نائے صدر مائی پینس نے کہا ہے کہ ٹاسک فورس اگلے چند ہفتوں میں ختم کر دی جائے گی سجن ٹرم نے ٹاسک فورس کے خاتمے کے اعلان پر کہا کہ اسے ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کرونا وارث کے خلاف جنگ ختم ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کی بابا تو ختم نہ ہوئی تاہم ڈانلڈ ٹرمپ نے اس کے لیے قائم ٹاکس فورس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ وائٹ ہاؤس کی کرونا وارث ٹاکس فورس ختم کی جا رہی ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ عامہ کے مطابق امریکی صدر نے کہا ہے کہ اس ٹاکس فورس نے اپنا کام با خوبی نبھایا مگر اب اس میں تبدیلی کی جائے گی مشن مکمل نہیں ہوا وارث کے خلاف جنگ ابھی جاری ہے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ ٹاکس فورس اگلے چند ہفتوں میں ختم کر دی جائے گی صدر ٹرمپ نے ٹاکس فورس کے خاتمے کے اعلان پر کہا کہ اسے ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وارث کے خلاف جنگ ختم ہو گئی ہے میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کے دماغ جوریٹ کشنر کئی کرونا وارث ٹاکس فورس کی سربراہی کریں گے جو کہ کاروبار کی بحالی پر توجہ دے گا خیال رہے کہ امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار تین سو پچاس افراد کرونا وارث سے ہلاک ہو چکے ہیں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بہتر ہزار سے تجابوس کر گئی جبکہ امریکہ میں وارث کے ساڑھے نو لاکھ سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں امریکہ کے صدر ٹرمپ نے چھ ہفتے بعد امریکہ کے مختلف ریاستوں کے دورے شروع کر دیئے فینکس میں مارکس بنانے والی فیکٹری کا دورہ کرتے ہوئے انہیں حفاظتی چشمہ تو پہننا پڑ گیا البتہ مارکس نہیں پہنا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ کمپنی نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہاں کسی کو مارکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فیکٹری کی تاریف کی جون تک کرونا ٹاکس فورس ختم کرنے سے مطالق سوال پر صدر ٹرمپ نے جواب دیا کہ امریکہ کو اگلے پانچ سال تک بند کر کے نہیں رکھ سکتے اس موقع پر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ سماجی فاصلے سے مطالق پابندی میں نرمی اور امریکی معیشت کھولنے سے ہم بات میں اضافے کا خدشہ ہے نوبل کرونا وائرس کے نکتہ آغاز چینی شہر وہان میں تقریباً چار ماہ کی بندش کے بعد آج سے ہائی سکولز بھی کھول دیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نوبل کرونا وائرس کے نکتہ آغاز چینی شہر وہان میں تقریباً چار ماہ کی بندش کے بعد آج سے ہائی سکولز بھی کھول دیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے وبائی پھیلاؤں کی وجہ سے وہان کے تمام تعلیمی ادارے جنوری میں بند کر دیے گئے تھے تاہم اب حالات معمول پر واپس آج جانے کے بعد دیگر تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ہائی سکول بھی کھول دیے گئے ہیں اسکول کھولنے سے قبل چینی حکومت نے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا ہے جن کے تحت ہر اسکول کے باہر تھرمل اسکینر نصب ہیں تمام تالبی علموں اور اساتھ سکو مارکس پہننے کا پابند بنایا گیا ہے کلاس روم میں ہر تالبی علم کو ایک ڈیکس دی گئی ہے جبکہ دو ڈیکسوں کا درمیانی فاصلہ ایک میٹر رکھا گیا ہے ان تمام انتظامات کے بعد آج سے وہان میں ایک سو اکیس ہائی سکول کھول دیے گئے ہیں چینی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ پرائمری اور میڈل سکول کھولنے کی تاریخ کا اعلان بھی جلد ہی کیا جائے گا برطانیہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلافتیں اٹلی سے بڑھ گئیں اور یورپ میں وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا مزید جوابتہ ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعدا سیتیس لاکھ سیتیس ہزار آٹھ سو تیرانبے ہو چکی ہے جبکہ اس سے حلاقتیں دو لاکھ انسٹھ ہزار ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں بائیس لاکھ ستائیس ہزار ایک سو پیتالیس مریض اب بھی اسپیتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے اننچاس ہزار دو سو اٹالیس کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ بارہ لاکھ بیالیس ہزار چار سو سات مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اسپین میں کرونا کے اب تک دو لاکھ پچاس ہزار پانچ سو ایک سٹ مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وابہ سے امواد پچیس ہزار چھ سو تیرہ ہو چکی ہیں اٹلی میں کرونا وائرس کی وابہ سے مجموعی امواد انتیس ہزار تین سو پندرہ ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز دو لاکھ تیرہ ہزار تیرہ رپورٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں اٹلی سے بڑھ گئی اور یورپ وابہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا برطانیہ میں کرونا وائرس سے امواد کی تعدات انتیس ہزار چار سو ستائیس ہو گئی جبکہ کرونا وائرس کے کیسز کی تعدات ایک لاکھ چورانوے ہزار ڈو سو نوے ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امواد ایک ہزار چور سو اکیابن ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پچپن ہزار تین سو ستر ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وارث سے جواب حق ہونے والوں کی تعداد تین ہزار پانچ سو بیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ انتیس ہزار چار سو اکیانوے ہو گئے ایران میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ ہزار تین سو چالیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ننانوے ہزار نو سو ستر ہو گئے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں اس وارس سے اب تک کل ہلاکتیں چار ہزار چھ سو تیس ہو گئی ہیں جبکہ کل کرونا کیسز بیاسی ہزار آٹھ سو تیراسی ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وارس سے اب تک کل امواد دو سو رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد تیس ہزار دو سو اکیاون تک جا پہنچی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے تاک ٹی وی دیلی کانیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAG TV ہمیں چاہیے TAG TV کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے